ناظرین یہ تب کی بات ہے کہ جب ابھی کرونا وائرس نے پاکستان میں آنکھ بھی نہیں کھولی تھی صرف اس وائرس کی ملک میں آمد کی گردشیں جاری تھی سابق صدر آسیف علی زرداری کے دائیں اور بائم بازو بلاول ہاؤس کی چار دیواری سے نکل کر مارکیٹ میں آگئے اور مانگتے رہو کھاتے رہو کہ حکمت عملی اختیار کر لی فوری طور پر چہرہ فروخت کرنے کا پلان تشکیل دے دیا گیا اور سندھ اسمبلی بیلڈنگ میں ایک پریس کانفرنس رکھ لی گئی ناظرین دورانے گفتگو مخیر حضرات کو بھی توجہ دلائی گئی دراصل یہ پریس کانفرنس پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کر رہے تھے باہرحال بلاول کی جتنی اب تک سیاسی تربیت ہوئی ہے انہوں نے اس کے مطابق مناسب اداکاری کر ہی لی جو پہلے پہل دیکھنے والا کو یقینا پسند آئی ہوگی کیونکہ بلاول دھسکولے بازی کرتے ہوئے خاصے جذباتی بھی ہو گئے تھے جس سے شاید وہ یہ سیاسی طور پر پیغام دے رہے تھے کہ پیپلز پارٹیز ان کے عوام کے لیے کس قدر سوچتی ہے باہرحال ہر دن کے گزر جانے کے بعد لوگوں پر سے دھنٹ ہٹتی رہی اور عوام یہ سمجھ پائے کہ یہ سب سیاسی سکورنگ کے سوا کچھ نہیں تھا سو مختصر یہ کہ سندھ کے عوام کے ساتھ مزاق اس پریس کانفرنس سے ہی شروع ہو گیا اور مخیر حضات نے پریس کانفرنس کے بعد سے ہی بڑھ چڑھ کر سندھ حکومت کے فنڈ میں پیسے جب بھی جمع کرانا شروع کروا دیئے لیکن وہ تحال ابھی تک عوام تک نہ پہنچتے جبکہ سی ایم سندھ مراد علی شاہ چیئرمن بلاول بٹو کی پریس کانفرنس کے فور ہی بعد بھارٹی فلم نائک کے انیل کپور بن گئے جو سارے کام ایک دن کا سی ایم بنتے ہی کیمرو کی آنکھ کو دکھا کر کرتب کرنے کی کوشش کرتے رہے مگر افسوس کہ وہ سب صرف باتوں کی حد تک محدود رہا اور لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہوتے رہے اس عرصے میں وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے نہ صرف جیالے ہیں بلکہ عاصف زرداری کا بھی خوب مان رکھ لیتے ہیں ناظرین واضح رہے کہ مراد علی شاہ نے اس ایشو کو لے کر اپنی کابینہ کے ہمراہ دوزشتہ چھے روز میں لگا تار تین پریس کانفرنسز بھی کر دی جس میں کراچی کے ایک ہی مقام پر دو پر ایک سکھر میں منقد ہوئی اس کے علاوہ ویڈیو لنک بیان کے ذریعے بھی میڈیا کو متوجہ کرتے رہے سرس تو یہ ہے کہ مراد علی شاہ سے سیاستدان کے علاوہ بہترین فنکار ہیں آپ سب نے کراچی میں ہونے والی دوسر پریس کانفرنسز کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی یقیناً دیکھی ہوں گی جس میں سائیں ہاتھ چوڑے بیٹھتے ہائے وہ کمال کا لمحہ کہ جب میں انہیں دیکھ کر اندر ہی اندر ہس رہی تھی ناظرین ہسنا کیوں تھا کیونکہ مجھے اس لمحے یہ سوچ ذہن میں آئی کہ اگر پاکستان کے مشہور ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو میں خلیل الرحمان کمر صاحب دانش کا کردار اگر مراد علی شاہ کو دے دیتے تو وہ ہمایوں سعید سے زیادہ بہترین یہ کردار نبا سکتے تھے خیر میری ناکسل اکل کے مطابق مراد علی شاہ آپ اچھے اداکار مگر یہ وقت سیاست کا ہے ہی نہیں ہو ہو بات پھر کہیں سے کہیں اور کہاں نکل گئی خیر میں یہ بتا رہی تھی کہ کراچی کی دونر پریس کانفرنس کو میں نے دیکھا جس میں وزیرالہ کی باڈی لینگوچ کسی بھی صورتی زاہر نہیں کر رہی تھی کہ وہ عبام کے لئے پریشان ہے بلکہ وہ اس فکر میں مبتلا ملے کہ کہیں اس معاملے میں بھی پی ٹی آئی بازی نہ لے جائے خیر بات اتنی ہے کہ حکومت سندھ ابھی تک شعبہ بازی اور میڈیا کی توجہ حاصل کرنے میں مصروف ہے اور دوسری جانب شیر آیا شیر آیا کی صدا لگا کر صوبے کے عوام کو ڈرائے جا رہا ہے مگر ریلیف کسی صورت نہیں دیا جا رہا میرا سوال ہے کہ جو لوگ بیس دن سے گھروں میں موجود ہیں کیا وہ سارے پیپلز پارٹی کے پی رول پر ہیں یا پھر انہیں بھوک یا پیاس محسوس نہیں ہوتی کیا شاہ صاحب آپ کی سرکار یہ جانتی ہے کہ سندھ کے عوام اب بھوک سے مرنے لگے ہیں یہاں کرونا نہیں افلاس مار رہا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں کیونکہ آپ کو اس وقت سیاست کا بہترین موقع ملا ہے اور ساتھے ساتھ مال کی بندر بانٹ بھی چل رہی ہے آپ اتنے باعلم ہیں کہ آپ کے وزیر کہتے ہیں کہ چھے لاکھ لوگوں کو راشن تقسیم کر دیا گیا ہے دوسرا وزیر کہتا ہے ڈیڑھ لاکھ خاندانوں کو پیسے تقسیم کر دیا ہیں اور پتہ تک نہ چلنے دیا آپ بتا رہے ہو کہ اربوں خرچ کر دیا ہیں آپ پھر سرچ کیا ہے حالی جا یہ کیسا مزاک ہے ہمارے ساتھ کب تک بھٹو کو زندہ رکھنے کے لیے عوام کو مارا جائے گا لوکل ویوز نیوزار میں پھل وقت اتنا ہی مزید کیسی بھی خبر یا تجزیر یا دلچسپ انٹریوز اور انٹرٹیرمنٹ کے لیے ہمارے چینل لوکل ویوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اپنی میز بان لگینہ شبکت کو دیں اجازت اللہ نگے باندھیں موسیقی